اسلام علیکم ناظرین ڈرامے کا ہیرو گریب ہو تو ساری محبت پھٹے کپڑوں اور زندگی پتھر کی سل پر سونے کے متراتف لگتی ہے تو چلیے آج ہم ان ڈراماز کے بارے میں آپ کو بتائیں جن میں ہیرو گریب اور ہیروین امیر ہوتی ہے تو دیکھیں کس طرح سے ایک امیر لڑکی غریب لڑکی کے ساتھ ارجیسٹ کرتی ہے چلیے آج کا کاؤنڈاؤن شروع کرتے ہیں لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل ڈائجسٹ رائٹر ڈائجسٹ رائٹر میں گوہر رشید نے ایک ایسے غریب لڑکے کا کردار ادا کیا جس کی شادی ایک ڈائجسٹ رائٹر فریدہ سے ہو جاتی ہے کہانی کا مرکزی کردار فریدہ ہے جسے رائٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق ہے فریدہ کا گھرانا شدید مالی مشکلات کا شکار ہے حالات اور اپنے جنون کے پیش نظر فریدہ ایک ڈائجسٹ میں رشکہ ہنا کے نام سے کہانیاں لکھنا شروع کر دیتی ہے اس کے گھر والے اس کے شوق کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسی دوران فریدہ کی دوستی شہر یار سے ہوتی ہے جو فریدہ کی کہانیوں کو بہت سراتا ہے لیکن کچھ پیچیتیوں کے بائیس فریدہ اور اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں فریدہ کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب اس کے خاندان والے بھی اس کے شوق کے خلاف ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی شادی گوہر سے ہوتی ہے تو پھر وہ بھی اسے مردان کی کا زون دکھا کر دبا کر رکھنا چاہتا ہے دراصل گوہر رشید کامپلکس میں مبتلا ہے کہ اگر اس کی بیوی امیر ہو گئی اس کے پاس دولت آ گئی تو وہ اسے چھوڑ دے گی اس میگا پروجیک کا سکرین پلے امیرہ احمد کا لکھا ہوا ہے مدیحہ شاہ کی تحریر کردہ ڈراما سیریل کو احمد کامران نے ڈائریکٹ کیا اور کراچی انٹینمنٹ نے اس ڈراما سیریل کو پیش کیا ہے اس ڈرامی کے نمائے فنکاروں میں سبا کمر گوہر رشید علی آغا، ماہین خالد اور پروین اکبر شامل ہیں ڈراما سیریل تم کون پیا ڈراما سیریل تم کون پیا ماہ ملک کے مشہور اردو نوول تم کون پیا کی ڈرامائی تشکیل ہے اس ڈرامے میں امران عباس کو ایک غریب لڑکا دکھایا گیا ہے جس سے آئیزہ خان کے گھر والے اس کی غربت کی وجہ سے شادی سے انکار کر دیتے ہیں امران نے ڈراما سیریل میں ایک ایسے وفادار نوجوان کا کردار نبھایا ہے جو اپنی محبت سے وابستہ رہتا ہے اور اس لڑکی سے شادی سے انکار کے باوجود بھی اس کے خاندان کے لیے ہر طرح کے قربانی دیتا ہے یہ نوول معاشر میں خواتین کے کردار اور ان کی وفاداری کا ثبوت ہے اس ڈرامے کی کہانی ہر پاکستانی لڑکی کے دل کے قریب ہے جس ڈرامے میں باپ اور بیٹی کے رشتے کی گرد گھومتی ہے اور والدین کی عزت اور وقار کے لیے اپنی محبت کی قربانی کر دیتی ہے آئیزہ ایک فرما بردار لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں جو اپنے والد کی خواہش کے خلاف نہیں جاتی ڈراما سیریل کے چمکتے ہوئے ستاروں میں عمران عباس اور عزرہ خان مرکزی قدار ادا کر رہے ہیں جبکہ قوی خان، ہنہ خاجہ بیعب، محمود اختر، عزرہ مہیتین، علی عباس، حیراترین، شامین خان، فاریہ شیخ اور یاسر شورو دیگر فنکاروں میں شامل ہیں ڈراما سیریل خسارہ ڈراما سیریل خسارہ میں جنید خان کا قدار کراچی سے قریب کے گاؤں میں رہنے والے ایک عام سے شخص کا ہے جو ایک سرکاری ملازم ہے اور اپنی اہلے اور دو بچوں کے ساتھ نہائیت سادہ زندگی گزار رہا ہے اس کی بہت زیادہ خواہشات نہیں وہ کافی مہنتی ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ اسی میں خوش رہنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی سونیا کی بہت اونچی خواہشات ہیں وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں منتقل ہونا چاہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے ڈرامے میں میکال زلفگار اور سروید گلانی بھی ہیں جن کے کردار سونیا اور جنید سے کافی مختلف ہیں میکال جنید کی سکول کا دوست ہوتا ہے اور اس کی سروت سے شادی ہوتی ہے وہ کراچی میں رہتے ہوئے سروت کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے جبکہ شادی کے بعد ان کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں خسارہ نامی اس ڈرامے میں چار لوگوں کی بلکل مختلف طرح سے زندگی کو پیش کیا گیا فنی ڈراما سیریل بلبلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت جیسی امیر لڑکی کے پلے نبیل جیسا نکمہ نکٹھو اور غریب ہیرو پڑا ہے جو اس کے باپ کے پیسوں پر عیش کرنا چاہتا ہے یہ تو فن ہے لیکن اگر اصل زندگی میں ایسا ہو تو زندگی بے حد مشکل ہو جاتی ہے یہ فنی ڈراما ویسے تو ہر ڈراما لور کا فیورٹ ڈراما ہے لیکن اگر سوچا جائے تو یہ لائف کا سب سے بڑا علمیہ بھی ہے ڈراما سیریل دلے مستر دلے مستر کی کہانی ایک ایسے خوددار لڑکے عدیل کے گرد گھومتی ہے جو اپنی غربت اور کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے صلح نام کی ایک لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے صلح زمان اور صفینہ کی اقلاطی بیٹی ہے جبکہ عدیل اپنی ماں کے ہمراہ ان کے گھر کی انیکسی میں مقیم ہے عدیل کے انکار کے بعد صلح گھر سے فرار ہو جاتی ہے جس کا الزام عدیل پڑ جاتا ہے اور وہ اس الزام کو مٹانے کے لیے صلح کو ڈھونڈتا ہے لیکن ماں کی خواہش کے باوجود اس کا دل صلح سے شادی پر رضمن نہیں ہوتا لیکن آخر کار عدیل صلح سے شادی کر کے بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے ابتدا میں وہ صلح سے بے رخی بردتا ہے لیکن رفتہ رفتہ اسے صلح سے محبت ہو جاتی ہے اس طوران عدیل کی اچانک جوب ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے صلح کو ایک اور ناجوان احمر کے یہاں ناکری کرنا پڑتی ہے صلح اور عدیل کے درمیان ناکری کو لے کر اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں اور یہی سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے ڈراما سیریل کوئی نہیں اپنا اگرچہ فہد مصطفیٰ اور سرویت گلانی کے ڈرامے کوئی نہیں اپنا کی کہانی میں کوئی نیا پن تو نہیں تھا مگر یہ بات ماننے والی ہے کہ اس ڈرامے میں فہد مصطفیٰ کے غریب لڑکے کے رول نے دیکھنے والوں پر اثر ضرور کیا جب ہی یہ ڈراما کامیاب ثابت ہوا پورے ڈرامے میں کوئی سائٹ ٹریک نہیں اور پوری توجہ کہانی پر مرکوز ہے یعنی غریب حمزہ فہد مصطفیٰ اور لوئر کلاس سرویت گلانی کے گرد گھومتی ہے اس ڈرامے کی کاس میں فہد مصطفیٰ، سرویت گلانی، چائل سٹار مریم ساجد، حسن اور سباہت بخاری شامل تھے جبکہ ڈرامے کے پیڈیوسر فہد مصطفیٰ تھے اور ڈرامے کو بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا اے آر وائی کے ڈراما سیریل قربان میں لڑکی پسند سے نکاح کر لیتی ہے والدین یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی کا نکاح اپنی مرضی سے کہیں اور کر دیتے ہیں یعنی نکاح پر نکاح اکرازیز ایک روشن خیال لڑکی ہے جو امیر کھرانے سے تعلق رکھتی ہے اسے ایک کلاس فیلو جمال سے پیار ہے جو گرچے مہنتی اور ذہین ہے لیکن انتہائی غریب ہے وہ اس سے نکاح تو کر لیتی ہے لیکن گھر والے کسی اور کے ساتھ رخصتی کر دیتے ہیں یعنی غریب کی کوئی آقاد ہی نہیں ڈراما سیریل اور انگریزہ ڈراما سیریل اور انگریزہ میں سجل علی کے مقابل ایک غریب ہیرو کو کاسٹ کیا گیا ہے بچپن کی محبت کو جوانی تک نبھانے کا قائدہ اس سے قبل صرف لڑکیوں کو ہی نبھاتے ہوئے دکھایا گیا مگر ڈراما اور انگریزہ میں جس طرح قاسم نے اپنی محبت سسی سے نبھائی وہ ایک مثال قائم ہے قاسم کا قیدار بلال عباس خان نے انجام دیا اپنی خوبصورتی اور وجاہت کے سبب وہ پہلی ہی بہت سے لڑکیوں کی خوابوں کا حصہ ہیں مگر اس ڈرامے میں جس طرح کے آدمی کا قیدار انہوں نے نبھایا وہ بے مثال ہے ہمارے معاشر متوسط طبقے کے مرد جن کے سامنے لڑکیوں کی صورت میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں اس طرح محبتوں کے معاملے میں کھولے دل کا مظاہرہ کرتے نظر نہیں آتے اس کے بعد قاسم کا اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حویلی کو نیلام ہونے سے بچانے کے لیے اپنی محبت کا گلہ گھونٹ کر مینا سے شادی کرنا اور اپنی اس بیوی سے جس سے شادی صرف سمجھوتے کے لیے تھی وفاداری کا مظاہرہ کرنا اس کا رتبہ ہر لڑکی کے دل میں بہت بڑھا دیتا ہے ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے روپ میں ایسے ہی ہم سفر کی خواہش مند ہوتی ہے ڈرامے سے ہمارے معاشر کے مردوں کو بھی سبت حاصل کرنا چاہیے کہ محبت اور مردان کی صرف غصہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عورت کی نسوانیت کو تسلیم کرنا اور اسے عزت دینا بھی مردان کی ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ویرز ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گرد گھومتی ہے جو دولت کمانے کی خاطر اپنے شہر اور بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس عورت کا کردار آئیزہ خان نے ادا کیا ہے اور ہماریو سید نے قریب مرد کا کردار نبھایا جو اپنی بیوی کو کسی امیر آدمی کے ساتھ سلرٹ کرتے دیکھتا ہے لیکن بے بس رہتا ہے اس کی بیوی اسی آدمی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور وہ اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پہلا ہارٹ اٹیک ہی جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ہماریو سید اتنار زدی کی آئیزہ خان حرامانی شیز ساجد اور دیگر اتاکار شامل ہیں ڈراما سیریل خدا اور محبت سیزن تھری ڈراما سیریل خدا اور محبت کے سیزن تھری میں فرہاد ایک غریب لڑکا دکھایا گیا جسے خود سے امیر ترین اور پیر گھرانے کی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے اس کے گھر میں ملازم بن کر رہتا ہے ڈراما سیریل یوٹیوب پر باون ملین سے زائد ویوز حاصل کر کے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے سابقہ تمام ریکارڈز توٹ چکا ہے دوسرے جانب خدا اور محبت کی نشہ کی گئی حالیہ قسط صرف چوبیس کھنٹے کے دوران آج ملین ویوز حاصل کرنے میں کامیاب رہی اس ڈراما سیریل میں مارو فدکار فیروز خان اور عدکارہ اکرازیز مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے پروڈیوز کیا ڈرامے کی کہانی حاشم ندیم نے لکھی ہے تو ویئرز ان ڈراماز میں غریب ہیرو نے کس طرح سے سروائب کیا یہ تو آپ جانتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا